ورزن گلز کیا آل چال ہیں آپ کے this is a boy مرسا کیانی back with a brand new vlog امید کرتا آپ سب ٹھیک ہوگے خیالی سے ہوگے خوش ہوگے تو آپ نے تھام نیل پہ دیکھ لیا ہوگا کہ آج کس بارے میں ویڈیو ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے آج ویڈیو ہے ایس او پی کے بارے میں ایس او پی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے آپ کے ویزا میں ایس او پی کا سین یہی ہے جیسے آپ کو زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے ویسے ویزا کے لیے ایس او پی کی ضرورت ہے تین دن ہوئے میرے دوست کا ویزا آیا تھا تو میں نے اس سے ریکویسٹ کیا کہ یار مجھے اپنی ایس او پی شیئر کرو تو اس نے مجھے ایس او پی شیئر کی میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو مینشن کرنے ہیں ٹھیک ہے اور کون کون سی مسٹیکس ہیں جن کی وجہ سے ویزا ریفیوز ہو رہا ہے جو ایس او پی میں کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ویزا ریفیوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ایس او پی ایک بہت زیادہ کی رول ادا کرتی ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے جس سے آپ کا بھی ویزا جلدی آ جائے گا اٹھل ہیلپ یو اوکے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے سب سے والے اوپر اسی طرح ایس او پی مطلب سٹیٹمنٹ و پرپس لکھ دیا یونیورسٹی کا نام لکھ دیا اور اپنے کورس کا نام لکھ دیا جو کورس میجر آپ چونس کر رہے ہیں جس کے لیے اس لیے آیا ہے سٹیڈی کرنے کے لیے تو کمپلیٹ نیم لکھنا ہے جو آپ کی سی او ای پر لکھا ہے کمپلیٹ نیم یہاں آپ نے لکھنا ہے ایکشلی اس لیے والے جو ہوتے ویزا فیسر وگر وہ ایس او پی میں کچھ questions کے answers جاتے ہیں وہ آپ سے direct پوچھنا نہیں چاہتے اور وہ سمجھتے ہیں اس طرح time based ہو جائے گا اگر ہم ہر کسی کر سے دوبارہ دوبارہ پوچھیں گے تو ہو جاتے ہیں کہ آپ نے already سب کچھ explain کیا ہو سب کچھ clear کیا ہو ایس او پی میں کہ وہ خود ہی جب آپ کی فائل ان کے پاس پہنچے وہ خود ہی سارا پڑھ کے clear ہو جائیں کہ اس کا education background اس طرح ہے کچھ questions ہوتے ہیں جس کے بارے میں وہ answers جانا چاہتے ہیں تو ہوگر آپ نے پہلی already سب بتائے ہو SOP میں تو آپ کے وجہ کی chances اور بڑھ جاتے ہیں جیسے کہ کچھ questions ہوتے ہیں جیسے why Australia, why not your home country why this course, why not other courses why Melbourne, why Sydney why not USA and bla 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 اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اچھا یہ course complete کرنے کے بعد آپ کو کس کا type کی jobs مل جائیں گی, کتنی salary مل جائیں گے, آپ کی country میں اس course کے related, اس degree کے related کوئی jobs available بھی ہیں کہ نہیں available ہیں تو enough salary مل بھی رہی ہے وہاں پہ کہ نہیں کہ یہ جسٹ آپ course choose کر لیا random اور آپ یہاں australia آگئے ہو وہ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کے بارے میں proper research بھی کی ہے یا نہیں کہ اس کے related آپ کو proper handsome salary ملے گی اپنی country میں کہ نہیں یہاں آپ یہاں i think expenses aware کر کے degree لو اور اس major کے sports کے related جیسے کوئی جو بھی نہیں تو پھر تو کوئی logic نہیں بنا نا آپ کو یہ degree choose کرنے گا وہ سمجھیں گے اس نے بس random choose کی کوئی research نہیں کی اور اس کا مقصد صرف australia آنا چاہتا ہے کیونکہ ان کے خیال میں اور basically آج کا main جو problem آ رہی ہے وہ یہی ہے جو rejection ہو رہی ہے وہ migration act پہ migration act کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو student ہے اس کا basic purpose australia میں آنے کا study کا نہیں ہے یہ just random course choose کرے گے fee وگر پہ کر کے australia آنا چاہتا ہے اور بعد میں ایتر ہی settle ہونا چاہتا ہے اور یہاں سے earning وغیرہ کر کے اور جو بھی نا family کو support رہنا چاہتا ہوگا یا جو بھی earning کرنا چاہتا ہوگا لیکن currently اس کا یہ aim نہیں ہے کہ یہ یہاں آگے study کریں اور دوسراب یہ بھی financial ties ہوئے financial status ہوئے ابھی دیکھتے ہیں آپ کا کہ اگر یہ financially strong ہے اپنی country میں تو یہ definitely یہاں study کرنے کے لیے ہی آیا ہوگا اور پس یہ لیوال یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہاں degree complete کرنے کے بعد یہاں رہو ہو جاتے ہیں کہ آپ degree complete کر کے اپنے country کو آپ پر سل دیو تو اس طرح کے کچھ questions ہوتے ہیں تو اس کے لیٹی ڈیٹیلز بکر آدھی نہیں ہیں تو اب میں آپ کو سالسال بتاتا چلتا ہوں اور آپ کے ساتھ share کرتا ہوں تاکہ آپ بھی important points note کر لیں اور یہی points use کر لیں تاکہ آپ کا visa بھی quickly لگ جائے اور جو mistake نہیں کہ نہیں وہ میں آپ کو سالسال بتاتا چلوں گا تو یہ start میں opening words لکھے ہیں جو degree choose course choose medical sciences یہ جس آپ کو example دے رہے ہیں باقی بھی اسی طرح ہی ہوگا آپ نے اسی طرح اپنے جو بھی degree choose اسی طریفیوں کرا کرنی ہے اس کے بارے میں بتانا ہے ڈیٹیل بتانی ہے کہ انہیں لگے کہ آپ نے بڑے research کرنے کے بات چوز کیا آپ کو اس میں interest ہی چوز کیا آپ کو basing study کرنا ہی تھا یہ اس کے بعد آپ کا introduction ہو جائے اپنے جو بھی choose کیا نا major آپ نے اس کے related بھی ہمیں اس لو بتاتے چل جانا کی اس طرح سے interest تھی تو online research کی تھی اس کے بارے میں میں اور inspire تھا میں جیزوں کے بارے میں ساتھ proper course کے بارے میں یہ course کیوں choose ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت courses آتے ہیں جن کے بارے میں بہت اچھی باتیں online آتی ہوتی ہیں motivate کرتے ہیں آپ کو choose کرنے کے لئے attract کرتے ہیں courses different professions ہوتے ہیں تو آپ نے یہ choose کیا اس کے بارے میں بتائیں اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں اس طرح نا proper detail آپ بتاتے ہیں جو course آپ choose کریں جو جو میجر ہو گرہ اس کے بعد بتائیں کیوں ہے آپ کیوں بڑھ کنٹینو کیوں نہیں کی سٹی پھر بتانا کہ میری کنٹری میں جنگ کے ساتھ کنیکشن ہیں جنگ خاص پرمسپکل کمیریز اور ہیلتھ گیر خرمس کنیکشن نہیں ہے اس ٹھوڑھا اپگریٹ رہی انٹرنیشنی رہی اسی ترح باقی کینیدا انگلینڈ ڈیٹیل ہے اس کی بات ہم نے بتانا ہے جیسے سی چھوز کر لیا آگ سی 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 وہاں جنگ کیا سی سی میں کیوں آئے اس کی تریف وغیر پریز کرنا اسے اور یہ شو کرنا کہ میں ساری ریسرچ کیا میں جس رینڈوم چھوز کر کے پروپر انویسٹگیشن اگرہ پروپر ریسرچ کر کے یہاں آیا اور کیونکہ میرا ایم سٹیڈی ہے تو میں یہ چاہوں کہ بیس بیس میں انویسٹگیشن میں انویسٹگیشن دوں تاکہ اگر فیوچر بھی میرا سیکیور ہو اچھی جوب اچھی ہو ہینسوم سیلری اور سارا کچھ اور پھر صدی نیت بہت اچھی ہے اس کے گریجوئیٹ بہت اچھی جوب سے ملتے ہیں اس نے اپنی یوریسٹگیشن پریز کرنا کہ یہ باقی یوریسٹگیشن اس کا لیول تھوڑا ہائی ہے اس میں کرکولم آفرڈ بیمکوری یوریسٹی اپٹیمل چوئیس اور ڈیفرن ڈیفرن ڈیسٹینکشن بتانے کہ کیوں یہی بتانے کہ وہی مین بات یہ کہ آپ فائنیشل ہوں پیچھے کنٹری میں بھی اور یہاں صرف آئے آپ پرس کرنے کے لیے ڈیگری لینے کے لیے ہائی ورڈ ہائی رینکنگ انسیٹیوشن سے ڈیگری لینے کے لیے کیونکہ آپ کی انٹرسٹ ہے اس ڈیگری میں پریشن چاہتے دن دیو ڈیمائنڈ کرتے ہیں اس طرح کے پروفیشن اس کو تو میں ڈیفنیل وہاں جاؤں گا اور مجھے ہینسوم ملے گی یہ سارہ آپ نے بتانا ہے جو بھی آپ بھوڑ سوز کرتے تو اس کے بعد جو آپ جو اس ساتھ جو پروجیکٹ چاہ رہے ہیں جو آپ جو جو ملے گی تو کیا سیلوری وغیرہ ملے گی آپ کو یہ سارا اس دن آپ نے ڈیٹیل میں سارا بتاتا ہے جنب سیکونس میں تاکہ وہ فلی آہ ویجا فیسر جو فلی سرسوائے ہو جائے کہ ریفنیلی سیڈنٹ سیڈی کرنے کے لیے اور اس کے مائنڈ میں کوئی کوئیسن بچے گا ہی نہیں تو وہ کس بات ریچیکٹ کرے گا یہ ہوم ٹائز وغیرہ سارا آہ کیوں آپس جاؤ گے اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ نے بتانے ہیں یہ ایسے اور باقی یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اچھا اچھا یہ تو ٹھیک ہے آپ کی انٹرنسٹ ہے آپ ٹیلینٹ سوڈنٹ ہو یا جو بھی آپ نے ریسرچ کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی ایکسپینسز کیسے پیار کرو گے آپ کیونکہ ورڈ رینک ہائی رینکنگ انیورسٹی ہے تو دیفنیلی ایکسپینسی ہوگی تو وہ کیسے پیار کرو گے پھر آپ نے ہمیں بتانے کی اس طرح اس طرح میرے بادر مجھے سپونسر کریں ان کی یہ پروپرٹی ہے تو وہ ایسیلی اپورٹ کر لیں گے ان کے ملکلی انکم یہ ہے بینک میں ہماری اتنا بیلنس ہے جو بینک سٹیٹمنٹ ہوگی اس میں بھی ہم نے ریسرچو کرنا ہوتا ہے نا کیونکہ انہیں لگے گی یہ بور گائے نہیں ہے ہی نا منی ان کے پاس تو یہ سارا آپ کر لیں گے اور ایک ہو گیا جیسے کہ گوڈ سٹوڈنٹ ہے ساری ڈیٹیل چیک کر کے یونیورسٹی کی بارے میں اور اس نے جو چوز گیا اسے سارا پتا ہے کیوں چوز گیا کیا جوب ملیں گی آپ اس کنٹری میں جائے گا کیوں جائے گا وہاں اپورٹنٹیز ہیں اس کے لیے اور ویسے بھی ویل سیٹل ہے اپنی کنٹری میں اور یہ سارا فیو گرہ بھی پی کر لے گا کیونکہ فادر سپونسر کر رہی ہے ان کے پاس انہوں بنی ہے چلو یہ سارا ٹھیک ہو گیا لیکن ابھی وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے کہ اس بندے کو باقی رولز ہیں ریگولیشن کا بھی پتا ہے کہ نہیں کہ یہ چیزیں الاؤں سے کیا الاؤں نہیں ہیں وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے وہ بھی نیچے بتا دینا کہ مجھے سارا پتا ہے مجھے جو پاسپورٹ مل ہے اس میں میری لیمٹیشن کیا ہے اور کیا کیا چیزیں میں کر سکتا ہوں میں پروپلی کوپریٹ کروں گا میں کوئی بھی لیکل ایکٹیویٹی نہیں کروں گا کیونکہ میں ہر چیز کے بارے میں اویر ہوں تو بس اسی طرح سارا بتا دیا کہ میں اپنی ایڈگری لینے کے بعد واپس آوں گا اور یہاں اپنی ملک کروں گا اور لوگوں کو جو بھی مشکلات میں ان کو مشکلات سے نکالوں گا اور اس طرح تھوڑا پوزیٹیو بتانا ہے اور بس تینکیو کر دینا ہے کہ تو اس طرح آپ کا ضرور ویزا آ رہے گا آپ نے یہ چیزوں کا خاص کیا رکھنا ہے اب جس طرح انہیں دیں گے ویزا فیسر کو ان کو ان کے پوچھے بغیر یہ آپ سب کچھ کلیر کر دیں گے تو اسی طرح تو لوگوں کے ایک دن میں دو دن میں ویزا آ رہے ہیں میرا اپنا ٹونی فور آورز میں ہے تو میں سارے مشکلات نے آرلی ڈکلیر کر دیئے میں ایک سٹیٹمنٹ اچھی شو کر دیئی ڈوکمنٹ سارے پروپر تھے تو پھر کس چیز میں انہوں نے بھی ایکشن کرنی تھی اس لیے ٹونی فور آورز میں آ گیا تو اسی لیے آپ بھی پروپر سب کچھ سرینج کریں گے سب کچھ پروپر ایکسپلین کریں گے اور فائنینشلی کود کو شو کریں گے فائنینشلی اتنا ہے کہ آپ ایزیلی افورڈ کر سکے فی وغیرہ تو انشاء آپ کا بھی ویزا میرا ٹونی فور آورز میں آیا تھا آپ کے شہر اسے بھی چل دی آجے تو بیس و لگ میں ادر تو آپ کو ساری ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی بھی کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں ہے تو بھائی کو کومنٹس میں پوچھنا ہے بھائی آپ کو اور چیز کا جواب دے گا چھوٹی چھوٹی چیز کا جواب دے گا بھائی تو ویسے تو میں نے پوری ڈیٹیل میں سمجھا ہے ازرود تو نہیں پڑھے گی باکہ اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں ہے تو میں اس سے پوچھ سکتا ہے hope you have enjoyed this video this video will help you تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں this is your boy مرزا کہنی با بای